کرو مہربانی تمہلے زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بیت المال جامت الرشاد سوسائٹی رجسٹر ایک عوامی اور رفاہی عدارہ ہے جو حروس البلاد بمبئی میں عموماً اور سرزمین کرلہ میں خصوصاً تقریباً اٹھارہ سالوں سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے مخلصین جماعت اور ہم دردان قوم و ملت نے جن اغراض و مقاسد کے پیش نظر اس ادارے کو قائم کیا تھا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیت المال ان مقاسد کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بیت المال جامت الرشاد قرلا اپنے قیام کے روز اول ہی سے اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے برابر کوش آئے ہیں خصوصاً دو ہزار دس ایسیوی میں بیت المال کے انتخاب جدید کے بعد نئی باڑی تشکیل دی گئی اس کے بعد اس ادارے کو مزید تقویت حاصل ہوئی اور بڑی ہی قلیل مدت میں اس کے ارکان عاملہ اور منبران نے اپنی مخلصانہ محنتوں اور کوششوں سے بہت سے کارہائے نمائیہ انجام دیئے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے محترم سامین قبل اس کے کہ میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس سے اس ادارے کا بڑا گہرہ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بیواؤں اور مساکین کی خبرگیری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات میں قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا شہی بخاری آئیے ذرا تفصیل پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جسے بیت المال جامت و رشاد پرلا الحمدللہ انجام دے رہا ہے نمبر ایک معذور و مجبور لوگوں یتیم بچوں اور بیواؤں کے لئے ماہانہ وضائف اراکین بیت المال نے حسب استعداد معذور و مجبور مسلمانوں یتیم بچوں نیز مسلم بیواؤں خاتین کے لئے ماہانہ وضائف کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے فی الحال تقریباً پچیس افراد اس شعبہ سے استفادہ کر رہے ہیں جنہیں بزر یہ چیک ہر ماہ بیت المال کے اکاؤن سے رقم فراہم کی جا رہی ہے مہگائی کے اس دور میں یدارے کا یہ نمائع کارنامہ ہے نمبر دو تعلیمی انداد ایسے طالب علموں اسٹوڈنٹس جو دینی مدارس عاصری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے والدین اور سرپرستوں کی اقتصادی پریشانی کی بنا پر تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بیت المال ایسے طلبہ و طالبات کا حد تل مقدور تعاون کرتا ہے نمبر تین میڈیکل تعاون ایسے افراد جو محلق امراض میں مبتلا ہیں اور ہاسپیٹل خرچ نہیں برداشت کر سکتے بیت المال کی طرف سے کسی کی پوری ہاسپیٹل بل اور کسی کی جزوی مدد کی جاتی ہے الحمدللہ نمبر چار شادی تعاون یعنی میری جھیل معاشرہ میں پائے جانے والے کچھ ایسے افراد جو اپنی بچیوں کی شادی کا خرچ نہیں برداشت کر سکتے بیت المال حسب استطاعت ان کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے نمبر پانچ عمومی تعاون بیت المال ان بیواؤں اور مجبور لوگوں کی بھی خبرگیری کرتا رہتا ہے جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مثلا رمضان المبارک کے موقع پر زکاة و فطرے کی رقم سے نقط پاون کرنا ایسے ہی صلائی مشین کی فراہمی جو گھر کے اخراجات میں مفد و معاون ثابت ہوتی ہے نمبر چھے شعبہ نشر و اشار اس شعبہ سے اپنی نوعیت کی منفرد اور مفید کتابیں تباہ کرا کے عوام میں تقسیم کی جاتی ہیں اب تک اس شعبہ سے یہ یہ کتابیں تقسیم کی جا چکی ہیں نمبر ایک بیت المال کی اہمیت و افادیت نمبر دو معصور دعائیں نمبر تین رمضان کے مختصر احکام و مسائم نمبر سات تعلیمی مظاہرے دینی و عصری علوم حصل کرنے والے طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور تعلیمی بیداری نیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناش کرانے کے لیے بین المدالس تعلیمی مظاہرے مناقض کیے جاتے ہیں اب تک دو اہم تعلیمی مظاہرے مناقض کیے جا چکے ہیں نمبر ایک تعلیمی مظاہرہ باعنمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو اصلاح معاشرہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں جس میں ممبئی و مذافات کے کئی مقاتب و مدارس اور اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے پورے دوق و شوق کے ساتھ حصہ لے کر سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی رہا لیا بہت المال کی طرف سے پوجیشن لانے والے طلبہ میں نقضی نامات کے ساتھ خصوصی اصنات اور مختلف موضوعات پر مشتمل کتابوں کے سر دیئے گئے اور دیگر شرکائے طلبہ و طالبات کو بھی تشجیعی انعامات سے نواز آ گیا ان مواقع پر ذمہ داران مدارس و اسکول اور عوام الناس کثیر تعداد میں شریک رہے اور اس اخدام کی خوب داد و تحسین کی نمبر اٹھ ریلی فنڈ ستمبر سن زوہزار چودہ اسوی کشمیر میں ہلاکت خیز سیلاب آیا بہت سارا جانی و مالی نقصان ہوا بہت سے گھرانے تباہ ہو گئے ان نا گفتابی حالات کے مد نظر عراقی نے بیت المال اور حباب جماعت کی ایک ہنگامی میٹنگ بیت المال جامت و رشاد کرلا کی آفیس پر طلب کی گئی اور ان کے پر خلوص تاؤن اور وہمی مشورے سے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی خطیر رقم صوبائی جمعیت علیہ حدیث ممبئی کے توسط سے کشمیر کے سیلاب زدگان کے لئے روانہ کی گئی نمبر نو دینی کتب سے امداد بیت المال سے ان مکاتب و مدارس کی بھی یعانت کی جاتی ہے جن کے یہاں سالانہ انتہانات کے موقع پر طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کے لئے کوئی انتظام نہیں ہوتا اسی طرح کہیں اگر تعلیمی مظاہرہ مناقض ہوا تو بیت المال نے طلبہ و طالبات کی حمت افضائی کے لئے ان کا بھی تعاون کیا نمبر دس پانفلٹ کی تقسیم بیت المال کی طرف سے مختلف مواقع پر کبھی تعلیمی مظاہرہ کے وقت کبھی عشرِ ذلہجہ اور قربانی کی دعا و طریقہ رمضان المغارق کے موقع پر سحر و افطار کا کارڈ دعاوں کے ساتھ تباہ کرا کے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں نمبر گیارہ چھو بیت تحفیز کا قیام بیت المال کا ایک اہم کارنامہ مدرسہ زید بن ثابت لتحفیز القرآن الكریم رضی اللہ عنہ کا قیام ہے جو اس مدرسہ و مسجد کا پڑیا نگر کرلا کے تاؤن سے دو ہزار پندرہ عیسوی مطابق چودہ سو چھتیس ہجری مدکورہ مسجد میں قائم کیا تعلیم اعتبار سے مدرسہ پر چار سال کا عرصہ گزرنے والا ہے لیکن اس قلیل مدت میں شعب حفظ و قرط میں اس کی کارکردگی بڑی نمائیاں رہی ہے وَإِذِ بْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس مدرسہ نے اہلِ علم کے نزدیک اپنی ایک شناک اور مقام بنا لیا ہے فی الحال وَانْتَالِسْ طَلَبَا کے خُرْد و نوش کا انتظام بیت المال کی طرف سے کیا جاتا ہے طلبہ کی رہائش کے لئے بہترین حاشتل کا انتظام ہے طلبہ کی تعلیم مسجد کے پرسکون ماحول میں ہوتی ہے دو ماہر تجربہ کار حفاظ و قرہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کا نظم احسن طریقے سے ہو سکے ایک دردمندانہ اپیل محترم سامین یہ مختصر سا تعریف ہے جو میں نے بیت المال اور مختلف شعبوں پر اس کی خدمات و کارکردگی کا پیش کیا ہے اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ بیت المال کا سالانہ خرد فی الحال ساڑھے اٹھائیس لاکھ روپے ہے جو مختلف مواقع پر ہونے والی آمدنی اور بعد مخیر حضرات کے پر خلوص تعاون سے پورا کیا جاتا ہے ہماراکین بیت المال آپ سے بھی دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس خیر خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنی زکاة صدقات خیرات اور خصوصی احتیاط سے بیت المال کو مضبوط و مستحقم بنائیے تاکہ جن شعبوں پر کام ہو رہا ہے اسے مزید استحکام ملے اور مدرسہ کی شکل میں جو چراغ آپ نے جلایا ہے وہ برابر زیابار رہے اور آپ کے لئے ہمارے لئے بلکہ سب کے لئے صدق جاریہ بن سکے جزاکم اللہ احسن الجزا موسیقا